پیارے دوستو فلمی گڑھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے حاضر ہو ایک اور انٹرسٹنگ بائی ویڈ کی خبر کے شاتھ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک فلم کا واقعہ سننے کو ملے گا جب دھرمیندر نے توڑا راجیندر حمار کا دل اور رامن ساغر کی چار کرونے فلم کے لیے جوڑے ہاتھ تب ہی فلم انڈیسٹری کے ایک پتھان ہے ان کی کھولی لڈری دوستو آئیے جانتے ہیں پورا واقعہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں کونسے موی کی بات کر رہے ہیں کونسے پڑھان کی بات کر رہے ہیں پوری جانکاری اس ویڈیو میں دی جائے گی آپ سے بجائی سے کی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل پر نہ ہوتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو انٹرسٹنگ بائی ویڈیو پر ایسے ہی سننے کو ملتی رہتی ہے تو دوستو دیر نہ کرتے ہیں یہ آئیے سنگر کرتے ہیں دوستو ممبئی فلمی دنیا میں پردے کے پیچھے کئی کہانیاں شپی ہیں فلموں کے ہٹ ہونے کے بعد کئی بار پتا لگتا ہے کہ پہلے کسی اور کو اپروچ کیا گیا تھا سال انیس سو پیسٹر میں ایسی ہی ایک بلوک باسٹر فلم آئی تھی اس میں راجیندر کمار کی شاب خاص کردار کے لیے دھرمین سے بات کی گئی تھی لیکن ہی مین نے شافن کر دیا تھا بعد میں فلم بلوک باسٹر ثابت ہوئی تھی دوستو ہم جس فلم کی بات کر رہے ہیں یہاں ہے آرچو جو کی رامان ساغر کی پندرہ جنورے انہوں سے پیسٹر کو فلم آرجو لے کر آئے تھے زندگی کہانی پر بنی یہ فلم اس سال کی ہائیسٹ گروسکنگ موویز میں سے ایک تھی فلم کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا فلم میں راجیندر کمار کے اپوزٹ ساد نہ تھی وہ ہی سیکنڈ لیٹ کے روپ میں جس کی ہم پتھان کی بات کر رہے ہیں وہ تھے فیروز خان نظر آئے تھے دوستو راجیندر کمار کو جبلی اسٹار کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی ہر فلم لمبے سمیت سینیما گھروں میں لگی رہتی تھی ایسا ہی کچھ فلم آرجو کے ساتھ بھی ہوا تھا یا سیلبر جبلی ثابت ہوئی تھی اور اس نے اس طور میں چار کرون کا بزنس کیا تھا یہاں راجیند کمار کی شفلتہ فلموں میں سے سمار کری جاتی ہے اس فلم کی کاسٹنگ کے سمیے رامان ساغر کچھ پریشان ہو گئے تھے فلم میں لیڈ رول کے لیے تو راجیندر اور ساد نہ فکس ہو گئے تھے لیکن سیکنڈ لیڈ کے لیے میں خاص شہرہ تلاس رہے تھے ایسے میں اس طور میں سفلتہ کی نئے سیڈیاں چڑھ رہے دھرمیندر کو لینا چاہتے تھے ایسے میں راجیندر کمار نے دھرمیندر سے بات کرنے کی ذمہ داری لے لی اور دھرمیندر اور راجیندر کمار پہلے ساتھ میں کام کر چکے تھے ایسے میں راجیندر کمار کو لگ رہا تھا کہ دھرمیندر آسانی سے فلم کے لیے حامی بھر دیں گے جب راجیندر نے فلم کو لے کر دھرمیندر سے بات کی تو دھرمیندر نے انکار کر دیا دراصل وہاں ان کی کریئر کا پیک سمیہ تھا اور انہیں لیڈ رول مل رہے تھے ایسے میں انہیں سیکنڈ لیڈ کرنے سے منا کر دیا لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بلاک باسٹر فلم کا پستہ اور ٹھکرا رہے ہیں دھرمیندر کے بعد فیروز کان کی اس فلم میں انٹری ہوئے اور اس کا سرے بھی راجیندر کمار کو ہی دیا جاتا ہے راجیندر جب ایک مدرس گئے تو فلم بہو رانی کی سوٹنگ کے دوران انہیں فیروز کان کو دیکھا وہیں فیروز ان کے بھائی نریس کے شاہد ایک شپیرہ ایک لٹیرہ میں بھی کام کر رہے تھے راجیندر نے فیروز کو فلم آرجو کا پرستاؤ دیا اور وہ مان بھی گئے شروعات میں نیو کمر فیروز کان کو لینے میں راون ساگر ہی چیچا رہے تھے لیکن راجیندر کمار کے کہنے پر انہوں نے فیروز کو کاسٹ کر دیا اس کے بعد فیروز نے اپنا بیسٹ پر فارم کیا اور ہیٹ فلم میں ان کی کام کی بھی خوب سرانہ ہوئی تو دوستو یہ تھا واقعہ جب دھرمیندری منع کیا اور انٹری ہوئی پتھان فیروز کان کی اور اس کے بعد ایدھیاس راج گیا فلم آرجو بلوک بارسٹر ثابت ہوئی دوستو ایسی اور انٹرسنگ والی بوٹ کی خبر کے شاہد حاضر ہوتے رہیں گے بس آپ سے گزائی سے ایک چینل کو سبسکرائب کریں ادھر پریٹ فارم پر دیکھ رہے ہوتا ہمیں وہاں فالو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد